ایک پہن لے پہن میں 2 کپ پہن لے ڈالا میں لچے اور سونف و لچے ہمیں سونف اسے پہنے اللہ بتا کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں ہم ایک چمجھی پہنے ہیں اور تل ڈال کر ہم نے اس کو تقریباً اچھی طرح پکانا ہے تقریباً دس منٹ تک ہم اسے اچھی طرح پکائیں گے اور یہ بزرگوں کے لئے اور جن کو جوڑوں میں درد رہتا ہے ان کے لئے تو بہت زبردست نقصہ آئیے تو امید کرتی ہوں آپ کہ یہ نقصہ بہت پسند آئے گا ہر قسم کے درد کے لئے یہ بہت زبردست ہے جو اس میں تل گئے ہیں تل اور غلاب کے پتوں نے جو اپنا کام دکھانا ہے غلاب کے پتے ہم کب شامل کریں گے ہمارے ساتھ اس ویڈیو سے میں رہیے گا جوڑے تھے یہ اس ویڈیو کے ساتھ تو ہم اسے پکا لیتے ہیں تقریباً دس منٹ تک ہمارا جو کیوہ ہے یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کرنے والے ہیں گوڑ آپ چاہیں تو چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو شاہد کبھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک جو ہے تقریباً چار پتے چار سے پانچ پتے پدینے کے اور دو پھول کی جو پتیاں ہیں غلاب کے پھولوں کی پتیاں نارمن سائز کا غلاب کا پھول وہ اس میں شامل کر کر اس کے بھاپ میں پکائیں گے چولا آپ نے بالکل مدھم کر دینا اس کے اندر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا کیوہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اس سائز کے دو پیالے لے لیں کف میں آپ سرف کریں بہت زبردست کیوہ تیار ہو چکا ہے اسے خوشبو جو آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ اسے ضرور بنائیں اس موسمیں ضرور بنائیں اور اس سب کو بلائیں بہت پسند آئے گا آپ سب کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کہوہ جو ہے وہ غلاب کے پھولوں کا تیار ہو چکا ہے اسے خوشبو جو ہے وہ بہت زبردست ہے آپ بھی کہیں گے کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور چنل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والے ہر نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہو شکریہ موسیقی